نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے ٹیکنیکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک چوہان تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا سیکھنا ہے آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اگر آپ انجیکشن مولنگ مسین یا پلاسٹک پروسسنگ کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو آج سے جو یہ لیکچر سٹارٹ ہو رہے ہیں انہیں آپ کو بلکل اچھے طریقے سے پوری ویڈیو کے تحت بہت اچھی طریقے سے دیکھنا ہے بلکل بھی مس نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے بلکل میں سٹارٹنگ سے سٹارٹ کر رہا ہوں جن بچوں نے ابھی تک پلاسٹک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں آج کے بعد میں ان کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا تو اس لیے اس ویڈیو کو بہت اچھے سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو نہیں کوئی بھی ٹیکنیکل ویڈیو ہو انہیں بہت اچھے سے دیکھا کریں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کیا ڈسکس کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں نوٹس بنانے ہیں تو آپ ویڈیو سے پاؤج کر کے بھی نوٹس بنا سکتے ہو لیکن میں پیڈی اپ آپ کو پروائئٹ کراؤں گا پیڈی اپ کے رجشٹریشن ہیں وہ چل رہے ہیں آپ چاہ fixed پور پیڈی اپ کے لئے رجشٹریشن legislature کرا سکتے ہو یہ ویڈیو سے پور پر آپ پیڈی اپ کی جو رجشٹریشن ہیں وہ آپ کرا سکتے ہو اور کوئی بھی جانہاری ہے تو یا تو کمنٹ باکس میں نیچے پوچھ سکتے ہو یا پھر اس وارس اپ نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہو تو دیکھتے ہیں پلاسٹک کے بارے میں پلاسٹک پروسیسنگ جب ہم پلاسٹک پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں تو پلاسٹک پروسیسنگ کے بارے میں ہمیں دو چیزوں کا بہت اچھے سے پتا ہونا ضروری ہے ان چیزوں کو بلکل میرے ایک ایک سبد پر بلکل دھیان سے آپ کو پڑھنا ہے دھیان سے سننا ہے اور اسے انیلائز کرنا ہے اور کوسس کرو کی ویڈیو کو ایک دو بار ریپیٹ کر کے جرور دیکھا کرو کیونکہ گاندی جی کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کا بیس پرسینٹ ہی ہم یاد کر پاتے ہیں پھر یاد تو ہمیں سو پرسینٹ کرنا ہے لیکن ایک بار میں ہم بیس پرسینٹ کرتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے سولیشن یہ ہے کہ ایک بار پڑھو تو بیس پرسینٹ دو بار پڑھو چالیس پرسینٹ تین بار پڑھو چالیس پرسینٹ تو ایسے ہی کرتے کرتے اگر ہمیں کوئی چیز اچھے سے یاد کرنی ہے تو ہمیں اس کا ریویجن بار بار کرنا چاہیے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سیکھنی ہے کوئی بھی سمجھنی ہے کچھ بھی یاد کرنا ہے تو اس کا ریویجن آپ کو بار بار کرنا چاہیے نمبر ایک کہ جس مٹیریل کا ہمیں چناؤ کرنا ہے ہمیں کون سا مٹیریل اس پارٹ کو بنانے کے لیے جروری ہے اب اس کا پتہ ہمیں کیسے لگے گا اس کا جو پتہ لگتا ہے وہ ہمیں پتہ کرنا پڑتا ہے کہ جو پارٹ ہے وہ پارٹ کہاں پر یوز ہونے والا ہے ایکجامپل کے طور پر مان لو ہمیں گاڑی کی ہیڈ لائٹ بنانی ہے ٹھیک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں گاڑی کی ہیڈ لائٹ بنانی ہے تو ہم اسے کون سے مٹیریل سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ ہمیں بنانی ہے یہ کہاں پہ یوز ہوگی تو یہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہے تو گاڑی میں یوز ہوگی سیدھی سیمپل سی بات ہے تو اب ہمیں اس کی پروپرٹی دیکھنی پڑے گی جیسے گاڑی آپ دیکھتے ہو کہ وہ دھوپ میں بھی کھڑی ہوتی ہے تو جو انوارمنٹ فرینلی وہ مٹیریل ہونا چاہیے یعنی کہ انوارمنٹ میں وہ مٹیریل خراب نہیں ہونا چاہیے ایک تو ہمیں اس مٹیریل کا چناؤ کرنا پڑے گا نمبر ایک نمبر دو گاڑی برسات میں بھی خراب ہوگی تو ایک تو جو الٹرا وائلیٹ رے ہوتی ہیں جو پیرا بینگنی کرنے ہوتی ہیں سوریہ سے آنے والی ان کا گاڑی کی ہیڈ لائٹ پر یا اس پلاسٹک مٹیریل پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑنا چاہیے ایسا مٹیریل ہمیں تیہ کرنا ہے دوسرا پریہ ورن کا اس پر کوئی بھی نگیٹیو ایفیکٹ نہیں پڑنا چاہیے اس کی پریہ ورن والی پرپرٹی جو ہے انوارمنٹ وہ پرپرٹی بھی کیا ہونی چاہیے ریزیسٹینس پرپرٹی اچھی ہونی چاہیے دو چیزیں ہوگی تیسری اس میں پرکاس کیا ہوگا پرکاس اس میں بھار جائے گا بھار جائیں گی یعنی کہ ترانسپیرنٹ ہمیں پارٹ چاہیے گا تو اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے جس مٹیریل سے ہمیں پارٹ بنانا ہے وہ مٹیریل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تو ہم نے کیا دیکھا اگر ہم کسی بھی پارٹ کو بنانے کے لیے ہمیں کسی بھی پارٹ کو بنانے کے لیے کسی مٹیریل کا پلاسٹک کے مٹیریل کا چناؤ کرنا ہے تو وہ پارٹ کہاں پر یوز ہوگا اس کی پروپرٹی کے آدھار پر ہم میچ کرتے ہیں کہ کونسا مٹیریل کو ہمیں اس پارٹ کو کس مٹیریل سے ہمیں بنانا ہے نمبر دو اب یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ جو پارٹ بنانا ہے یہ کونسی مسین میں بنانا ہے یہ دو باتیں آپ کو پتا ہونی جروری ہیں اب مسین کا چناؤں ہم کیسے کریں گے تو مسین کا چناؤں ہم جو کرتے ہیں وہ پارٹ کے ڈائیمنسن کے حساب سے یا اس کا جو آکار ہے جو اس کی سٹکچر ہے اس کے حساب سے ہم مسین کا چناؤں کرتے ہیں جیسے ایکجامپل کے طور پر اگر ہمیں بوٹل بنانی ہے یعنی کہ ہولو پروڈیکٹ بنانے ہے تو کیا ہمیں انجیکشن میں بنا سکتے ہیں انجیکشن میں ہم نہیں بنا سکتے اس لئے ہمیں اس کے لئے بلو مولڈنگ کی آوشتہ پڑے گی اگر ہمیں فلم پلانٹ بنانا ہے یعنی کہ فلم بنانی ہے تو ہمیں فلم پلانٹ کی ضرورت پڑے گی اگر ہمیں پائی بنانا ہے تو ہمیں ایکسٹویجن کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ جو پارٹ ہے پارٹ کا آکار ہے اسٹرکچر ہے وہی تیہ کرتی ہے کہ ہم اسے کونسی مسین میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں بھی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو اگر ان دونوں چیزوں کا آپ کو پتا ہوتا ہے تو آپ کی جو نولیج ہے وہ بہت اچھی مانی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ کہیں پر نوٹ کر لیں یا یاد کر لیں تو دیکھتے ہیں پلاسٹک پروسیسنگ تو پلاسٹک پروسیسنگ ہوتی کیا ہے اس کریہ میں جو پلاسٹک رو مٹیریل ہوتا ہے اسے اچھ تاب پر گرم کر کے ایک ترل عوستہ میں ایک لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اسے اچھ داب لگا کر ایک سانچے کی سہتہ سے نشچت آکار میں ڈھال لیا جاتا ہے اور جیسے ہی پارٹ کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو ہمیں جو پارٹ چیئے تھا جس کی ہمیں آوشکتہ تھی وہ ہمیں پارٹ پرابت ہو جاتا ہے اپنی اچھا کے انصار اسے آکار دینا اسے ہی ہم بولتے ہیں پلاسٹک پروسیسنگ اور یہ کوشن بہت کم آپ کو ملتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کونسا اور یہ کئی بار پوچھا بھی جاتا ہے کہ پلاسٹک پروسیسنگ جو ہوتی ہے وہ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے تو پلاسٹک پروسیسنگ آپ تین ٹائپس کی پلاسٹک پروسیسنگ دیکھتے ہیں نمبر ایک پرائیمری سیکنڈری اور نمبر تین ٹرسری یہ پلاسٹک پروسیسنگ آپ سامانیت ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو پرائیمری جو پلاسٹک پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں کون کونسی مسینے آتی ہے جو پرائیمری پلاسٹک پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں ایک تو انجیکشن مولڈنگ آتی ہے پرائیمری میں ایکسٹوزن آتی ہے اور بلو مولڈنگ آتی ہے یہ تھوڑا سا میسپریٹ ہو گیا یہ ٹرسری والی چیزیں ادھر آ گئی ہیں اس لئے آپ اسے نوٹ ادھر کر لو آپ کو پیڈی اپ میں بلکل صحیح ملیں گی اس میں تھوڑا سا یہ سائیڈ سے چینج ہو گئی ہیں کمپریشن یہ بھی پرائیمری میں آتی ہے اگر ہم سیکنڈری پروسیس کی بات کریں تو جو روٹو مسین ہوتی ہے روٹیشنل ہوتی ہے وہ اس میں آتی ہے تھرمو فورمنگ اس میں آتی ہے کوٹنگ اس میں آتی ہے اور کاسٹنگ اس میں آتی ہے اگر ہم ترسری پروسیس کی بات کریں تو کوٹنگ اس میں مل جائے گی آپ کو ڈریلنگ مل جائے گی وینڈنگ مل جائے گی ویلڈنگ مل جائے گی اور بینڈنگ یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کو کس میں ملتا ہے ترسری پروسیس میں ملتا ہے یعنی کہ آپ کا یہ کوشن بہت اچھا بن گیا کی پلاسٹک پروسیسنگ کیا ہوتی ہے اور پلاسٹک پروسیسنگ کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھ لیا پرائیمری، سیکنڈری اور ترسری تین پرکار کی پلاسٹک پروسسنگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ان مسینوں کو آپ یاد کر سکتے ہو کہ کون کون سی مسینیں اس کے اندر آتی ہے سیکنڈری میں فیبریکیشن بھی آتی ہے اور کلنڈرنگ بھی سیکنڈ پروسس میں آتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انجیکشن مولڈنگ مسین کیونکہ ہمیں سب سے پہلے میں کیا پڑھنا ہے پرائیمری پروسسنگ پڑھنا ہے اس میں کون سی مسین پہلے آرہی ہے انجیکشن مولڈنگ آرہی ہے پہلے ہم ان ساری مسینوں کو پڑھیں گے اس کے بعد میں جب ہم سیکنڈ پروسس چلائیں گے تو یہ ساری مسینیں پڑھیں گے اور جب ترسری چلائیں گے تو ہم ترسری والی ساری مسینیں پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انجیکشن مولڈنگ مسین انجیکشن مولڈنگ کو آپ تین بھاگوں میں divide کر سکتے ہو hand انجیکشن مولڈنگ semi automatic اور fully automatic انجیکشن مولڈنگ مسین تو کوشن کہتا ہے اگر انجیکشن مولنگ مشین کو کتنے ٹائپس کی انجیکشن مولنگ مشین ہوتی ہے تو تین ٹائپس کی ہوتی ہیں آپ دیکھ چکے ہو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ہن انجیکشن مولنگ مشین کے ہن انجیکشن مولنگ مشین کو آپ پہلے ایک بار دیکھ لو کہ ہن انجیکشن مولنگ مشین ہوتی کیسی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہوئے ایک نیو ورجن آپ نکل کے آیا ہے لیکن اگر آپ پرانا ورجن دیکھو گے کیا ہوتی ہے آپ اسے دیکھ لیتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے اس میں کون کون سے اپ کرنی یا کون کون سے ایکپ مینٹ آپ اُس میں یوز ہوتے تھے انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایکپ مینٹ اس میں یوز کرتے ہیں تو اس میں بیرل ہمیں ڈیجیکشن موللی مصین میں ایک بیرل ہوتا ہے بیند ہیٹر ہوتا ہے ریک ان پینن سسٹم ہوتا ہے ان کا جو ورک ہے وہ ابھی دیکھنے والے ہیں پہلے ان کے جو پارٹ کے نام ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تارپیڈو اس میں لگا ہوتا ہے انرجیOLDگولیٹر اس میں لگا ہوتا ہے مولد اس میں لگا ہوتا ہے اور نوجل ہوتا ہے اور اس میں ایک ہینڈل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں لگی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو ہینڈ انجیکشن مولنگ مسین ہے کون کون سے مٹیریل پلاسٹک روم مٹیریل ہے ان کا اپیوگ ہم کر سکتے ہیں تو ہم ہینڈ انجیکشن مولنگ میں PCPS چلا سکتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے Polystyrene ہم PP چلا سکتے ہیں Polypropylene چلا سکتے ہیں اس کے بعد میں HDPE High Density Polyethylene اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں PVC Poly Vinyl Chloride ہم اس میں چلا سکتے ہیں اور Nylon Nylon کو PA بھی بولتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو PA مطلب Polyamide ہم اس کا یوز بھی اس میں کر سکتے ہیں تو یہ پانچ ٹائپ کے material ہیں ہم ان کا یوز Hand Injection مولنگ مصین میں کر سکتے ہیں تو Hand Injection Hand Injection جو مولنگ مصین ہے اس میں heating کے علاوہ جتنا بھی work ہوتا ہے وہ سارا کس سے ہوتا ہے وہ manually ہوتا تھا یا اب بھی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کی ہم کیریہ ویدی دیکھتے ہیں کیریہ ویدی میں کیا ہوتا ہے اس ویدی میں ہم جو نمی ہوتی ہے نمی رہی پلاسٹک رو مٹیریل کو ہوپر میں ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایک ہوپر ہوتا ہے ہوپر میں اس مٹیریل کو رو مٹیریل ہوگا اس میں نمی نہیں ہونی چیئے موسٹر نہیں ہونی چیئے موسٹر کو ہم ریلیو کر لیں گے ریموو کر لیں گے اور ریموو کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن میں پھر اسٹارٹنگ سے اس چیز کو شروع کر رہا ہوں تو میں آپ کو دوبارے بتا دیتا ہوں ریموو کرنے کے لیے ہم پری ڈرائنگ مٹیریل کو پری ڈرائنگ کرتے ہیں اور ہوپر ڈرائر ہوتا ہے ہوپر ڈرائر میں مٹیریل کو ڈالا جاتا ہے اور اس میں پری ہیٹ پری ہیٹنگ کیا جاتا ہے اور پری ہیٹ ٹائم دیا جاتا ہے اور ان دونوں کو دینے کے بعد میں تین سے لگ بگ چار گھنٹے کا وہ سمیہ ہوتا ہے ساڑھے تین گھنٹے تک کا اور مٹیریل جو ہوتا ہے اس میں سے موسٹر ریموو ہو جاتی ہے جب موسٹر ریموو ہو جاتی ہے بیرل میں جہاں ہیٹر لگے ہوتے ہیں ہیٹر کی سائتہ سے اسے ایک لیکویڈ فارم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جیسے ہی وہ لیکویڈ فارم میں بدل جاتا ہے بدلنے کے بعد جو بیرل ہوتا ہے اس میں ایک پشٹن لگا ہوتا ہے وہ پشٹن کیا کرتا ہے اس میلٹ مٹیریل پر ایک داب لگاتا ہے اور جو مٹیریل ہوتا ہے وہ نوزل کی سائتہ سے مول کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ مالڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اسے مٹیریل کو تھنڈا کیا جاتا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ایجیکٹر کی سائتہ سے اس مٹیریل کو اس پارٹ کو پرابت کر لیا جاتا ہے یہ اس کی پروسس ہو گیا ہینڈ انجیکشن مالڈنگ مسین کا اب ہینڈ انجیکشن مالڈنگ مسین میں جب یہ پروسس ہے تو اس میں کمیاں کیا کیا تھی کیونکہ کمی نہ ہوتی تو ہم سیمی آٹومیٹک فلی آٹومیٹک مسین کو لے کر ہی نہ آتے لیکن اس میں کمی تھی اسی لیے تو فلی آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک کو ہم لے کر آئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کمیاں کیا تھی کمیاں ہمیں دکھائی دی جیسا کہ گیات ہے کہ ہینڈ انجیکشن مالڈنگ مسین میں سارا کام کیا سے ہوتا ہے اور جب مینوالی کام ہوا تو اس میں دو کمیاں ہمیں مہتپون لگی کہ جو دو کمی جو تھی وہ اس میں چھوٹ گئی اب یہ کون کون سی کمی تھی وہ دیکھتے ہیں جیسے ہم پروڈکٹ کو بناتے ہیں تو بنانے کے بعد جو پروڈکٹ کی کوالٹی تھی یا گنونتہ تھی وہ اچھی نہیں ہوتی تھی اور اس کا کارن کیا کیا تھا وہ ہم ابھی دیکھنے والے ہیں دوسرا جو کمی تھی دوسری جو کمی تھی وہ کیا تھی اس میں جو سائیکل ٹائم تھا وہ ویریjat Präsident کرتا رہتا تھا کبھی سائیکل ٹائم جہدہ ہو جاتا تھا کبھی سائیکل ٹائم کم ہو جاتا تھا ہینڈ انجیکشن مولڈنگ کے اندر ایک جمپل کے طور پر اگر ہمارا 20 سیکنڈ سیکنڈ ٹائم چل رہا ہے لیکن جیسے ہم اگلا سوٹ لیں گے تو وہ 20 سیکنڈ نہیں ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 25 سیکنڈ ہو جائے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 18 سیکنڈ ہو جائے لیکن وہ ایکیوریٹ 20 نہیں ہوگا اور جب تک ہمارا کوئی بھی ٹائم یا ریسو ٹائم کا ریسو بلکل مینٹین نہیں رہے گا تو پروڈیکٹ کی جو قوالٹی ہے گنواتہ ہے وہ اچھی نہیں بنے گی اور یہی کارن تھا کہ جو ہنڈ انجیکشن مولڈنگ مسین تھی وہ زیادہ نہیں چل پائی صرف گنواتہ اور ٹائم کی وجہ سے کیونکہ سائیکل ٹائم بڑھ جائے گا ویریشن کرے گا تو جو ہمارا پروڈیکشن ہے وہ کم یا زیادہ ہو جائے گا زیادہ تو نہیں ہوگا وہ کم ہی زیادہ تر کم ہی ہوتا تھا تو جیسے ہی ویریشن ہونے لگا تو جو پارٹ کا جو پروڈیکشن تھا وہ کم ہو گیا اب جو پروڈیکشن تھا پروڈیکشن میں ہونے والی کمی کیا کیا تھی اس میں ہوتا کیا تھا جو پارٹ کی گنواتہ تھی وہ گنواتہ خراب کیوں ہوئی اس کا کارن کیا تھا اس کا کارن دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں انجیکشن پریسر انجیکشن پریسر جو تھا وہ ہم کیسے لگاتے تھے یعنی ہاتھوں سے لگاتے تھے انجیکشن سپیڈ وہ بھی ہم مینوالی ہاتھوں سے لگاتے تھے ہالڈنگ پریسر مینوالی لگاتے تھے ہالڈنگ سپیڈ وہ بھی ہم اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں کولنگ کولنگ بھی مینوالی چل رہی ہے کلیمپنگ فورز بھی مینوالی لگ رہا ہے مولڈ کو کلوز اپن کلوز کیا جا رہا ہے وہ بھی مینوالی کیا جا رہا ہے ریفلنگ کی جا رہی ہے وہ بھی مینوال کی جا رہی ہے یعنی کہ ہاتھوں سے کی جا رہی ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا انجیکشن پریسر اگر آپ نے کسی بھی پارٹ میں دیا ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کام کو ہاسے کر رہے ہو تو اگر آپ نے ہاسے کیا تو ہو سکتا ہے انجیکشن پریسر آپ نے ایک بار زیادہ دے دیا ایک بار کم دے دیا انجیکشن سپیڈ آپ نے ایک بار زیادہ دے دی ایک بار کم دے دی ہولنگ پریسر بھی ایسے ہی ایک بار آپ نے زیادہ ایک بار کم دے دیا ہولڈنگ سپیڈ بھی کولنگ بھی اور کلیمپنگ فورس بھی جب ان سب چیزوں میں ویرییشن ہوگا تو انوپات یعنی کہ ان کا ریشو مینٹین نہیں رہے گا اور جب ان کا ریشو مینٹین نہیں رہے گا تو پارٹ کی جو گنواتتہ ہے وہ اچھی نہیں بنے گی اگر ہم انجیکشن پریسر ایک بار زیادہ لگا دیں گے ایک بار کم لگا دیں گے تو پارٹ میں جو مٹیریل ہے وہ ایک بار زیادہ چلا جائے گا ایک بار کم چلا جائے گا سپیڈ سے ایک بار زیادہ سپیڈ سے جائے گا تو ٹائم کم لگے گا ایک بار کمی سپیڈ سے جائے گا تو ٹائم زیادہ لگے گا تو ہمارا سائیکل ٹائم کم یا زیادہ ہو جائے گا اگر ہم نے ایک بار کولنگ ٹائم ہمارا کم ہو گیا تو سنکیج کی پروبلم پارٹ کے اندر یعنی کہ ڈیفیکٹ آ جائے گا اور زیادہ ہو گیا تو ہمارا ٹائم بڑھ جائے گا جیسے پارٹ کی جو گنواتتہ تھی اور سائیکل ٹائم تھی یعنی کہ پروڈکشن کم ہو رہا تھا ہینڈ انجیکشن مولنگ مسین کی وجہ سے ان سب کے کارن ان سب کی پروبلم کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہم نے ایمپرویمنٹ کیا ایمپرویمنٹ مطلب صدہار کیا ہینڈ انجیکشن مولنگ مسین میں جو آنے والی کمیاں تھی انہیں دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ایک سیمی آٹومیٹک انجیکشن مولنگ مسین لے کر آئے جب سیمی آٹومیٹک مسین ہم لے کر آئے تو اس سیمی آٹومیٹک مسین میں ہم نے کیا کیا صدہار کیے جو ہینڈ انجیکشن مولنگ میں نہیں تھے کیا کیا پریشان نہیں ہم نے دیکھ لی پروبلم کیا آ رہی تھی اب صدہار ہم نے کیا کیا وہ دیکھتے ہیں اس میں صدہار کیا تھے صدہار جو انجیکشن پریشر پہلے مینوالی لگتا تھا اب وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ لگنے لگا انجیکشن سپیڈ جو ہم ہاتھ سے لگا رہے تھے اب وہ آٹومیٹکلی لگنے لگی ہولنگ پریسر جو پہلے مینول تھی اب وہ بھی آٹومیٹک ہو گئی ہولنگ سپیڈ بھی آٹومیٹک ہو گئی کولنگ ٹائم بھی ہم نے آٹومیٹک دیا کلیمپنگ فور جتنا سیٹ کر دیا اتنا ہی لگنے لگا مولد کلوز اوپن بھی ٹائم ٹو ٹائم ہونے لگے مولد اوپن ریفلنگ ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ہونے لگی اب ایک چیز سمجھو جب ہم نے انجیکشن پریسر ہے وہ مان لوگی دو سو بار کا ہم نے دے دیا تو اب وہ کتنا لگے گا دو سو بار کا ہی لگے گا یعنی کہ نہ کم ہو کر نہ جادہ ہوگا اور جب یہ ویرییسن نہیں کرے گا تو پارٹ میں جتنا مٹریل ہمیں انجیکٹ کرانا ہے اتنا ہی جائے گا نہ کم جائے گا نہ جادے جائے گا انجیکشن سپیڈ اگر ہم نے تیس ایم ایم پر سیکنڈ دے دی تو اتنی ہی لگے گی کیونکہ ہم نے سیٹ کر دی آٹومیٹکلی تو اس میں کیا ہوگا نہ ٹائم زیادہ لگے گا نہ ٹائم کم لگے گا تو جو انجیکشن ٹائم ہے وہ بلکل مینٹین رہے گا ہولڈنگ پریسر اگر کم جادہ نہیں ہوگا تو مٹریل کی جو قانٹیٹی ہے مولد کے اندر وہ ماترہ کم یا زیادہ نہیں ہوگی ہولڈنگ سپیڈ تو ٹائم مینٹین رہے گا کولنگ تو پروبلم نہیں آئے گی چونکہ کولنگ اگر کم کر دیں گے تو سنکیج کی پروبلم آ جاتی تھی ہینڈ انجیکشن مولڈنگ میں لیکن وہ اب سوٹ آؤٹ پروبلم ہو گئی کلیمپنگ فورس بھی ہم نے آٹومیٹکلی لگایا تو یہ بھی کم یا زیادہ لگنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں جو ہینڈ انجیکشن مولڈنگ مسین میں ہم ہاتھوں سے دے رہے تھے اب یہ ساری چیزیں کس سے لگنے لگی اب یہ آٹومیٹکلی لگنے لگی کونسی مسین میں سیمی آٹومیٹک انجیکشن مولڈنگ مسین میں تو جب یہ آٹومیٹکلی لگنے لگی لگنے کے بعد میں آٹومیٹکلی دی جانے لگی تو جو پارٹ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ پارٹ میں پروبلم کیا آ رہی تھی ایک تو پارٹ کی کوالٹی اچھی نہیں تھی پارٹ کا جو پروڈیکشن ٹائم تھا وہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا یعنی کہ پروڈیکشن کم ہو رہا تھا ٹائم زیادہ لگ رہا تھا تو ان دونوں پروبلم کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ہینڈ انجیکشن مولڈنگ مسین کی جگہ ایک سیمی آٹومیٹک مسین لے کر آئے جس سیمی آٹومیٹک مسین نے جو ہینڈ انجیکشن مولڈنگ میں آ رہی پروبلم کو سب کو کیا کر دیا دور کر دیا لیکن اب اس کے اندر بھی بہت ساری کمیار رہ گئی جس کے لیے ہم کیا لے کر آئے فولی آٹومیٹک انجیکشن مولڈنگ مسین لے کر آئے تو نیکسٹ ویڈیو جو ہم دیکھیں گے اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہینڈ انجیکشن مولڈنگ اور جو سیمی آٹومیٹک مسین ہے اس میں اور کون کون سی پروبلم لے کر آئے جس پروبلم آنے لگی جس کی وجہ سے ہم آٹومیٹک fully automatic injection modeling machine لے کر آئے اور جن پارٹوں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا ان پارٹوں کے تھوڑا تھوڑا mechanism بھی ہم سمجھیں گے next ویڈیو میں ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے دو اور صدہار کیے گئے semi automatic میں آ رہی تھی ان میں دو اور صدہار کیے گئے پارٹ کی quality میں صدہار ہوا ایک تو cycle time میں اتار چڑھا تھا وہ کیا ہو گیا بند ہو گیا جیسا کہ ہم نے دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو next ویڈیو میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم ایک تو hand injection molding machine اور semi automatic machine میں ہم کیا کریں گے compare کریں گے دونوں کا difference دیکھیں گے اس کے بعد میں ہم tarpedo ہے band heater ہے جو جتنے بھی equipment تھے وہ ساری چیزیں ہم next ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی روکتے ہیں اور next ویڈیو میں ملتے ہیں نئے lecture کے ساتھ جو بھی اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی پوچھنا ہے تو آپ رچھے comment box میں answer دے سکتے ہو پوچھ سکتے ہو اور answer آپ کو دیا جائے گا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے share کیجئے چینل کو subscribe کیجئے جائے ہن جائے بھارت